عزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان افیرز کی ایک نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شاملیت کہتے ہیں ناظرین جی تو آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کیا معاملات ہوئے کہ آپ پاکستانی فوج بھی میدان میں آگئی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ایکانومی ہے ایکانومی کی صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آرہی حکومت کی کوئی معاشی پالسی واضح نہیں ہے کرسے تھے جو جن کا سود دینے کے لیے بھی اب پیسے نہیں ہے ذرہ مبادلہ کے ذہائی گرتے جا رہے ہیں یعنی ذہائی ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں فارنٹر ایکٹ انویسمنٹس یعنی انویسمنٹس آنیری بیرونی ناظری ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے حکومت جس میں قومت ابھی تک انہا کام رہی ہے صرف 20 لاکھ لوگ فائلر ہیں وہ بھی جن میں سے 6 لاکھ لوگ تو سیلویڈ پرسن ہے جو تو خودی قابو آ جاتے ہیں انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان چیلنجز پر قابو کیسے پائے گی اسد عمر جو صاحب کا فانیسمنٹس سٹر تھے ان کو بدل دیا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان سیکٹری فانیس شیئرمن ایف بی آر ان سب کو تبدیل کر دے گئے یعنی کہ پوری معاشی ٹیم بدل کر رکھ دی گئی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ایکانوی ایک ایسا معاملہ جس سے ہر پاکستانی منسلیک ہے چاہے وہ امیر ہے یا گریب ہے چاہے وہ لینڈ کروزر میں پھیل رہا یا وہ موٹ سائیکل پر سفر کر رہا اس نے ایکانوی کی صورتحال سے متاثر ہونا ہی ہونا ہے ناظرین گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اسے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ فائلر ہوں ان کی انکم پتا چلے سب کچھ پیپر پہ آئے حکومت کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جیسے اگر وہ کوئی اچھا کام کر بھی رہی ہے تو وہ اس ممشت کے جو دباؤ ہے اس میں وہ نظر انداز دے ہو جاتا ہے کل اسی پہ نیشنل ڈیفنس یونی میں ایک سیمینار منفق ہوا جس میں آرمی چیف وزیر خزانہ اور بھی جو فائنس کے ماہرین تھے انہوں نے شرکت کی آرمی نے بجٹ نہ بڑھا کر اپنی ایک عالم حبل وطنی کی مثال قائم کرتی آرمی چیف نے حطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حکومت کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں ملک میں ایک خوف کی فضاء قائم ہوئی ہے کہ گورنمنٹس کریک نون کر دیا ہے آرمی چیف نے کہا کہ اس خوف کی فضاء کو ہتم ہونا چاہیے لوگوں کو انسینٹیو بھی دینا چاہیے لوگوں کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے چاہیے اور آرمی چیف نے سب سے پہلے حطاب کرتے ہوئے تو فرمایا کہ یہ مشکل فیصلے ہیں یہ کڑا گونٹ ہے جو ہمیں پینا پڑے گا اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اگر ہم اپنی ایکانوی کو مضبوط بنیادوں پر صحیح ٹریکشن میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ ہم کرزوں کے جال میں سے نکلنا چاہتے ہیں تقریباً چوبیس ہزار کا ہمارے پر کرز ہے استقام کی طرف ملک تا بھی جائے گا جب یہ کرزوں کے جال سے ہم نکلیں گے ہماری معیشت سے ہی ٹریک پر جائے گی تو پھر ملک ترقی کرے گا کمر جوید باجوہ نے کہا کہ یہ صورتحال ایک دن میں خراب نہیں ہوئی اس کے لئے دہائیاں لگی پچھلے دوروں میں ملک کو لوٹا گیا کوئی پالیسی نہ بنائی گی صرف ووٹ لینے کی ہاتھیں لوگوں کو صرف اور صرف انسینٹیو دیئے گئے آزرین آرمی چیف نے مزید کہا کہ اس ملک کے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں جس سے آپوزیشن کو موت اور جواب مل گیا خواہ وہ سیول ادارے ہوں یا وہ فوجی ادارے ہوں سب بھی ایک پیج پر ہیں اور سب کو اس سنگین صورتحال کا انتازہ ہے اور وہ اپنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ ان فیصلوں کا مشکل فیصلوں کا سمر ہمیں لانگ ٹرم ملے گا یہ تھا آرمی چیف کا انڈی ایو میں خطاب اور اس کا پسے مندل ناظرین اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں ایسی مزید ویڈیوٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیزٹ کرتے رہیں ناظرین اللہ نکہ باندھیں